آپ ریجنل صورتحال بھی بڑی ڈیویلپ ہو رہی ہے ایک تو اندر کا تو ہمیں پتہ ہی پتہ ہے لیکن اب کیا کریں کہ جس ریجن میں ہم ہیں جے خطے میں ہم ہیں وہاں پہ جو بھی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اس کا اثر پاکستان پہ آتا ہے اب کیونکہ آپ اس کو کلوزلی فالو بھی کر رہے ہیں جو انڈیا کے درمیان جو ہو رہے ہیں اس سے پورا خطہ ڈی سٹیبلائز ہو رہے ہیں تو کیا سوال ایک دفعہ پھر کہ جنگ کا خدشہ موجود ہے انڈیا چائنہ پاکستان کے اوپر کیا اثرات آ سکتے ہیں کیونکہ we are close to چائنہ اوپر سے یو ایس کے انوالمنٹ بیک کر رہے ہیں انڈیا کو ہو رہا کیا اس ریجن میں چائنہ نے ابھی جو ہے ایک اس کی امپورٹنس یہ ہے اور بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اس اسیشو کو ریز کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی ڈیبیٹ نظر نہیں آرہی یہ جتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ دو تین چیزیں ہو گئی ہیں کہ اس وقت پورے خطے میں ایک قسم کا سٹیٹیجک ری الائنمنٹ ہو رہے ہیں چائنہ نے جو کہ پارٹی ہے کشمیر کے اندر اور لڈاک کے اوپر کیونکہ ان کا کلیم بھی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے اپنے ستر سال کے سارے معاہدے جو ہیں وہ سائیڈ پہ رکھ کے ڈیریکٹلی اس میں کود رہے ہیں انڈیا کو جو یہ خاص طور پر لڈاک کو جو یونین ٹیریٹری بنا کے وہاں پہ سیچویشن آن گراؤنڈ جو بدلی جا رہی ہے یہ قسم کا ایک ریاکشن آیا ہے ہو کیا رہا ہے کیونکہ ہم آدمی ناظرین کو یہ میں اس کا آسان اس میں بتا دوں کہ دو چار چیزیں اور یہ کوئی ٹیکٹیکل نہیں ہے کہ یہ آج سے پہلے جو اس طرح کے غلقے بلکے بارڈر کے جو سکامشز ہو جاتی تھی لڑائیاں ہو جاتی تھی یہ اس طرح کی نہیں ہے یہ ایک سٹریٹیجک سوچی سمجھی چائنہ کی موو ہے اور اس پہ ہمیں خاص طور پر بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ڈیریکٹلی اس سے ایسے ایفیکٹ ہوتے ہیں پین گانگ لیک ہے ایک ہارٹ سپرنگز ہیں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جو یہ گلوان ویلی کے پاس جہاں پہ یہ بھی روڈ بن رہا تھا جہاں پہ بیس بنا رہا تھا انہوں نے جی جی بلکل بلکل وہ بیس نہیں صرف بن رہا ہو یہ رہا تھا کہ ہندوستان نے پچھلے بیس سال میں وہاں ایک سڑک بنا لی ہے جسے جو کہلاتی ہے داربوک سے لے کے وہ ایک بیس جو ہے وہ دولرز بیگ اولڈی ڈی بیو کہتے ہیں وہ اس کو بنا رہے ہیں یہ ڈی بیو جو بیس ہے یہ بلکل جو ہے سیاہ چین کی بیس میں سمجھ لیں اور یہ آٹھ کلومیٹر فاصلہ ہے اس کا کرکرم پاس سے اور اسی پیک کے لیے جو ہے یہ سیاہ چین کی اسٹرن کارنر ہے اور ہم نے جب تریسٹ کے اندر جو چائنہ کے ساتھ باؤنڈری کا جو معایدہ کیا تھا اس کے اندر یہ وہ جہاں تھی جہاں ہندوستان چائنہ اور پاکستان کا بارڈر ملتا تھا تو یہ بلکل اس کے قریب جو ہے ہندوستان نے جو ہے ساری جو سیچویشن جو ہے لداخ کی بدلنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ خاص طور پر یہ جو سڑک ہیں تو چائنہ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ گلوان ریور یوں آکے لگتا ہے اس کی شائیوک ریور کے ساتھ تو شائیوک ریور کے ساتھ یہ ڈائی سو کلومیٹر کی سڑک بنائی اور اس کے بعد پچھلے سال جو ان کے ڈیفنس مینسٹر راجنار سنگھ صاحب اس کو اناؤگریٹ کیا تو یہ یہ انہوں نے وہاں پہ ہائٹس پہ آ کے وہ ان کا جو سارا منصوبہ تھا جو کہ ہمیں ڈیریکٹلی سیاچین کو بھی افیکٹ کرتا تھا دوسرا خطرہ یہ تھا کہ فیوچر میں یہ والا انفرسٹرکچر جو ہے اگر کوئی سی پیک کے لیے یا پاکستان کے نورڈرن ایڈیاز میں انہوں نے کوئی انکرجن کی تو یہ بیلڈ اپ جو ہے اس کے اندر استعمال ہو سکتا تھا نہ صرف یہ ہمیں افیکٹ کرتا تھا یہ اور ہمیں کرنے کا مطلب سی پیک بھی کیونکہ چائنہ ڈائریکٹلی بارڈ ویڈ چائنہ کو بھی کرتا تھا اور چائنہ کی جو بارڈر ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا تھا تو وہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ آپ وائلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان لداخ کے اندر خاص طور پر کوئی تیت سو کلومیٹر کی سڑکیں بنا رہا ہے پھر ایک ریلوے لائن کا بھی منصوبہ ہے پھر یہ ایک سڑک بنا دی ہے پھر ایک پینگونگ لیک کے پاس ایک سڑک بنا رہی ہے تو یہ جو بلڈ اپ انفرسٹرکچر کا کیا جا رہا تھا چائنہ نے یہ اس بات کا فائنلی فیصلہ کر رہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ان کا جو لارجر پروجیکٹ ہے چائنہ نے کیونکہ اپنا سارا کچھ داؤ بی آر آئی جو بی آر آئی جو بی آر روڈ انیشیٹیو ہے جس کا سی پیک ہمارا ایک کوریڈور ایک حصہ ہے اس طرح کے پانچ اور کوریڈورز بھی ہیں تو انہوں نے اپنا سارا دعو لگا دیا ہے کہ نائنٹین فورٹی نائن سے لے کے نائنٹین فورٹی نائن میں انہوں نے سو سال میں اس کو اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی سو سالہ انیورسری کے اوپر اس کو وہ ایک ایجنڈا ہے انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہندوستان اس کی مخالفت کر رہا ہے ہندوستان نہ صرف کہ یہ بلڈ اپ کر رہا ہے اس کو بیکنگ پی ہے ہندوستان نے سی پیک کو بہت زیادہ اپوز کیا اور باشا ڈائم اور ڈائمر ڈائم کی پوزیشن کی تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے چائنے انتیجے پہ پہنچا ہے کہ ہندوستان کسی صورت میں بھی اس معاملے میں جو ہے چین کا نہ صرف ساتھ لے گا بلکہ مخالفت کر رہا ہے بڑا امپورٹنٹ آپ نے آمیر صاحب بڑے اچھی طریقے سے سمجھا بھی دیا کیونکہ یہ سٹریٹیجک یہ صرف انڈیا اور چائنہ کا معاملہ نہیں ہے انٹرنیشنل نویت کا یہ چیز ہے پاکستان کے لیے بھی جو سی پیک کی حساسیت ہے اگر انڈیا اتنا قریب آ جاتا ہے نقصان ہے ہمارے لیے وہ بھی دیکھنا ہوگا and this is a very serious matter